بسم اللہ الرحمن الرحیم شیئر کر دوں یہاں پر سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آج سکول میں جو ہے کام اور کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور کنسٹرکشن ہی ہو رہی ہے کچھ ٹائلز وغیرہ لگ رہی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کوئی پیپٹین منٹس ہم بچوں کو لون میں لے کے بیٹھ گئے تھے اس کے بعد ہماری کلاسز جو ہے فس پوشن میں وہ شفٹ کر دی گئی تھی اس کے بعد جی ہم لوگ فری ہو کے گھر آ گئے تھے کیونکہ جو ہے سکول سے فری ہوئے تو گھر آئے اور کھانا وغیرہ کھایا کھانا کے گھر میں بنایا تھا کیونکہ آج میں نے کچھ نہیں بنایا تھا لیکن بہت ٹف روٹین ہوئی ہے تو اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا ہے نماز پڑی ہے چائے پی ہے اور اس کے بعد میں نے تھوڑ دی ریسٹ کر لیا تھا اس کے بعد جی شام ہو گئی تھی اور شام کو میں نے کھانا وغیرہ ریڈی کر لیا تھا کیونکہ جی آج میں نے رائز بنا لیا تھے بچے بہت زد کر رہے تھے کہ ماما آج آپ رائز بنائے تو بس جلدی سے میں نے کھانا ریڈی کر لیا ہے اور کھانا وغیرہ جو ہے بنائیں گے تو میں یہاں پہ یہ کرتا ہوں کہ جتنا کام ہے وہ سارا رات کو ہی میں کر لیتی کیونکہ صبح میرے پاس جب میں سکول سے آتی تو میری اتنی ہمتی نہیں ہوتی کہ میں یہ سارا کام کروں خیر میں ہم نے کھانا مغیرہ کھایا اور جو ہے کعوہ جو میں بناتی ہوں اپنے لئے اور اپنے ہزمن کے لئے وہ پی لیا ہے ہم لوگوں نے اور بس پھر اس کے بعد میں سو گئی تھی تو جب کل جو میں سکول سے واپس آئی تو مورنگ کی میں نے کوئی نہیں بنائی کیونکہ جی صبح جو ہے زائرہ بچوں کے ساتھ اتنا ہوتا ہے تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے یہاں پر اب جو بزار میں تھوڑا سا کام ہے اور ہم جائیں گے بزار یہاں پر جی ہم آگئے ہیں بزار اور بزار پر ہمیں تو ہے کچھ چیزیں پرچیز کرنی تھی جیسے کچھ ویجیٹیبلز تھی اور کچھ بچوں کی ضروری چیزیں تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ وہ پرچیز کر لی جائیں کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ سکول جانا ہوگا تو پھر کون آئے گا تو کیمرہ میری بیٹی کے پاس تھا کیونکہ ڈرائیون میں کر رہی تھی اور جو ہے بس یہاں سے جو ہے اپنا کام وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور آگئے مال مال سے بھی کچھ چیزیں پرچیز کرنی تھی ضروری جو گھر پر نہیں تھی بس وہ پرچیز کریں گے اور جو ہے بس وہ چیزیں پرچیز کریں گے بچوں نے اپنے لیے جو ہے کچھ چیزیں لے لیے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم بچوں کو نہ لے کے دیے جائے تو بچے اپنا مود آف کر لیتے ہیں خیر بچوں کو بھی میں نے کچھ چیزیں لے دی تھی میں نے مٹر لے لیے تھے بڑے اچھے مٹر مل رہے تھے تو مٹر کو جو ہے بنا کے اور فریز کر دیا ہے اور یہاں پر میں کھانے کی جو ہے تیاری کر رہی ہوں کھانا میں ریڈی کر لوں گی ساتھی جو ہے میں سیلٹ بنا لوں گی اپنے حضبن کے لیے صبح کے لیے بنا لیتی ہوں اور دوپیر کے لیے مطلب اگلے دن کی اور رات کے لیے بنا لیتی ہوں تاکہ میرے پاس جو ہے پھر آواز کھول سے واپس آکے کام کرنا ویلا کم ہو اس کے بعد یہ روٹی ریڈی کر لی تھی اور جو ہے روٹی بڑی اچھی بن رہی تھی لگتا ہے کہ کسی کو بہت جو ہے بھوک لگی بھی تھی خیر میں نے یہاں پہ کھانا ریڈی کیا روٹی بنائی سیلٹ وغیرہ بنائی اور روٹین یہ ہے کہ جو ہے صبح میں تو میں بات دیکھ نہیں جاتی لیکن میں واپس آکے جو ہے موصلی بات لیتی ہوں کیونکہ جب میں واپس آتی ہوں تو گھرمی بہت ہوتی ہے اس کے بعد بات لینا ضروری ہو جاتا ہے تو بس خیر روٹین جو ہے بڑی ٹف ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پر میں نے تھوڑے سے کچھ بچوں کے نیفارم وغیرہ پریس کرنے تھے وہ کر لیا ہے اور کل کے لیے میں نے آلو بوائل کر لیے تاکہ ہم کل سکول سے جو واپس ہیں تو جو ہے میں آکے آلو اللہ پراتھا بنا دوں گی بچوں کو بھی اور اپنے لیے بھی ساتھ ہی میں نے کچھ چٹنی بنا لی ہے ٹوماتر کی کیونکہ وہی بات ہے کہ پراتھا ہم کیسے کھائیں گی تو بچوں نے کہا ہم دیں کھائیں گے بیٹی نے میں نے کہا چلے میں اپنے لیے ٹوماتر کی چٹنی بناتی میں نے وہ بنا لی تھی اور جی یہاں پر جی دوسرے دن کا جو ہے آغاز ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں جی بچوں کے لیے صبح سے برگر بنا دیئے بچوں نے بریکفاسٹ نہیں کیا اور انہوں نے جو ہے منی برگر لے لیا تھا لنچ میں بھی اور کھا بھی لیا تھا ناشتے میں کیونکہ بچے جو ہے صبح اٹ رہے ہیں تو ان کا کوئی کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا کیونکہ گرمی ہے اور گرمی میں آپ کو بتا ہے کہ کچھ کھانے کو خاص دل نہیں کرتا خیر میں نے بچوں کو جلدی سے جو ہے منی برگر بنا کے دے دی اور میں نے کہا جلدی سے آپ بھی بریکفاسٹ کر لیں میں بھی کر دوں تاکہ ہم جو ہے جلدی سے نکل چلیں اور جو ہے بچوں کا سکول لیٹ لگتا ہے اور میرا سکول مجھے جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو بس پھر بچوں کو پہلے ڈراب کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد میں سکول چلی جاتی ہوں تو ٹائن پہ پہنچ جاتی کیونکہ شکر ہے کہ میرے ایریا میں ہی ہے اور زیادہ دور نہیں ہے تو بس یہاں سے دیکھیں بچوں کو میں نے ڈراب کیا ہے اور جائیں گے یہاں سے اپنے سکول میں آگئی تھی تو بس یہاں سے اب چھٹی ہو چکی ہے اور جائیں گے گھر اور سب سے پہلے بچوں کو لیں گے ڈراب پک کریں گے اور پھر جائیں گے سب سے پہلے آکے میں نے وضو کر کے نماز پڑھ لی ہے اور جی میں نے کہا تھک جائیں گے تو اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لی جائیں اس کے بعد میں نے آلو کا پراتھا جو ہے وہ بنایا تھا بچوں نے شوک سے کھا لیا تھا اور بس پہ میں نے بھی جلدی سے کھانا کھایا نماز وغیرہ پڑی وظائف چو کرنے تو وہ کرے اس کے بعد تھوڑ دیں میں نے ریسٹ کیا تھا کیونکہ ریسٹ ضروری ہو گیا کیونکہ جو ہے روٹین میری جو ہے کافی ٹف ہے تو اس کے بعد جو ہی میں نے سارا کام تو رات کو کر لیتی کچن کلین کرنا تھا وہ میں نے جو ہے شام دوپہر میں کیا تھا اسے چار سارے چار بجے کا ٹائم تھا تب کیونکہ لائی چلی جاتی تو اس کے بعد پھر میں اٹھ کے اپنا کام کر لیتی آٹا میں نے گوند لیا تھا تاکہ جو ہے کل جو ہے آسانی ہو جائے اور آٹا گوننے کے بعد جی اور بہت سے کام تھے جو مجھے کرنے تھے تو آٹا میں نے گوندہ اور میں نے سوئے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیا تھا میں نے کہا جی آٹے کو تھوڑی دیر ریسٹ دے دیتے تو یہ بڑا اچھا ہو جاتے جب آپ ریسٹ دے دیتے ہیں ریسٹ دیا ساتھ ہی میں نے کھانا بنا لیا تھا اور آج میں نے بنایا ہے قدو قدو کی جو ہے سبزی وہ میں نے بنا لی تھی کیونکہ ہزبن کو پروٹینز اتنے نہیں دینے اپنے لیے میں نے دلیم بنا لی تھی اور ہزبن کے لیے میں نے قدو بنا دیا تھا تو بس پھر ساتھ ہی جو ہے میں چائے رکھ لوں گی کہ چائے کا ٹائم ہو رہا ہے اور جو ہے چائے میں اپنے لیے بناوں گی کیونکہ ہزبن میرے آج کل جو ہے لیٹ آرہے ہیں تو چائے بہت لیٹ ہو جاتی اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ جی پھر آت کو میرا کھانا کھانے کو دیلنی کرتا اور میں نے بنائی تھی حلیم تو حلیم جو ہے پھر میں نے کہا کیوں نہ آج میں جلدی چائے پیلوں تو بس پھر چائے پیلی ہے اور ہم آگے ہیں باہر تھوڑا سا پھر ہمیں کچھ ضروری کام تھا اور بچوں کا سوچا کہ چلے بچے بھی تھوڑا سا باہر چلے جائے گے تو فریش ہو جائیں گے بچوں کو بھی زائر ہے آؤٹنگ چاہیے پھر کافی ٹائم ہو گئے ہم بچوں کو کہیں نہیں لے کے گئے تو وہی ہم پلان بھی بنا رہے ہیں کہ کہیں جائے جائے لیکن ظاہر ہے سکولز ہے اور میرا بھی سکول ہے آفیس ہے بچوں کے سکولز ہے تو دیکھیں پھر کب ہمیں ٹائم ملتا ہے اور ہم بچوں کو آؤٹنگ کیلئے لے کے جاتے ہیں تو بس پھر یہاں سے دیکھیں جی ہمارا جو بھی ضروری کام تھا ہم نے وہ کر لیا ہے اور جو ہے موبائل میری بیٹی کے پاس درائیونگ میں میں ہی کر رہی ہوں اور جو ہے ہزمینڈ فری ہے ہزمینڈ کہتے ہیں آپ ڈرائیونگ کرو تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں ڈرائیونگ تو بس پھر یہاں سے ہم اپنا جو بھی کام ہے وہ کریں گے اور اس کے بعد جی جب یہاں سے گلاسز لینے تھے اور کچھ میڈیسن سیو لینے نہیں تھی تو بس وہاں سے وہ لے لیا ہے اور اب ہم جائیں گے گھر گھر جائیں گے تو بس پھر وہی آگا کہ کیا کھایا جائے اور کیا پکایا جائے تو بس پھر کھانا بغیرہ کھائیں گے اور جو ہے اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ کھانا فوراں کھا کے نماز بغیرہ پڑھیں گے اور آرام کریں گے تو یہاں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز اچھی لگیں تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ مجھے موٹیویشن مل سکے اور میں اپنا گول اچیف کر سکو تو بس پھر یہ دیکھیں جی میں دلیم بل آگے گئی تھی ہم کھانا کھا کے نہیں کہتے زہرہ ہم جلدی نکل گئے تھے تو بس یہ دیکھیں جی بچوں کو حلیم بہت اچھی لگی کیونکہ بہت مزیگی بنی تھی تو واقعی میں بہت اچھی بنی تھی بس ویڈیوز کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے